رائے ان دی لاشٹ ڈریگن کہانی کے سورات میں دکھا جاتا ہے کہ پانسو سال پہلے ایک راجی ہوا کرتا تھا کماندرا جہاں ڈریگنز اور انسان ساتھ میں ملکے رہتے تھے وارڈریگن کے ہونے سے وہ راجی سانتی سے رہتا تھا لیکن ایک دن وارڈرونز نام کے کریچرز آ جاتے ہیں یہ ایک طرح کا باؤنڈر ہوتا ہے اور ان کے راستے میں جو بھی آتا ہے وہ انہیں پتر کی شلم بدل دیتے ہیں تو انسانوں کو بچانے اور ان دن وارڈرونز کو ختم کرنے کے لیے سبھی ڈریگن نے اپنا آپ کو سیکرپائس کر دیا ہوتا ہے تو انہی ڈریگنز میں سے ایک ڈریگن نے ان سکتیوں کو ایک ہیر گولے میں رکھ دیا ہوتا ہے لیکن ڈریگن کے ان سکتیوں پر انسانوں کی پوری نظر پڑھ جاتی ہیں وہ ان سکتیوں کو پانا چاہتے ہیں اس کاران ان کا آپس میں ایک دوسرے پر بشواس اٹھ جاتا ہے اسی وجہ سے کماندرا میں سردے بن جاتی ہیں پونچ ناکون ریڈ اور دنت راجی ہوتے ہیں اور یہ گولہ ان پانچوں راجیوں میں سے ایک راجی ہردے کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے لیکن جب ایک بار ہردے راجی میں چاروں قبیلے کے لوگ آتے ہیں انہی میں سے ایک راجی دنت کی رانی کی بیٹی نماری بھی آتی ہیں جو رائے سے دوستی کر لیتی ہیں رائے ہردے قبیلے کی مکھیا کی بیٹی ہوتی ہیں نماری رائے کے ساتھ دوستی کر اس کو دھوکے میں رکھ کر اس سے اس ہیر گولے کے بارے میں جان لیتی ہیں بعد میں ان راجیوں کے بیچ اس گولے کو پانے کی چاہ میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہیں اسی لڑائی میں اس گولے کے پانچ حصے ہو جاتے ہیں اور اچانک ڈرونز واپس آ جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتر کی شلہ ہم بدل دیتے ہیں اور اسی بیچ رائے کے پتہ بھی پتر کی شلہ بن جاتے ہیں اور ان حصوں کو لے کے پانچوں قبیلے کے لوگ الگ الگ ہو کے رہنے لگتے ہیں اب کماندرہ پانچ الگ الگ راجیوں میں بڑھ جاتا ہے کہانی اب چھ سال آگے بڑھتی ہیں جہاں اگریگستان میں ہمیں رائے کو دکھا جاتا ہے رائے اب بڑی ہو چکی ہیں رائے کے پاس ایک پالتو جانور بھی ہوتا ہے جو کہ اب بڑا ہو چکا ہے اور اسی کی مدد سے رائے اب اس سپر میں آگے بڑھ رہی ہیں اب رائے کے پاس اس ہیر گولے کا ایک ٹکڑا بھی ہوتا ہے اور وہ اس آخری بچے اور ڈریکن کو ڈون رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ سب کچھ پہلے جیسا کر سکے اور کماندرہ راجی کو پھر سے بنا سکے لیکن اچانک ایک ڈرون اس پر حملہ کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ڈرون اس کو بھی پتر کی شیلام بدلے رائے اس گولے کے ٹکڑے سے اسے بھگا دیتی ہیں پھر رائے کو اس ریکستان میں ایک ٹوٹا ہو جانچ دکھائی دیتا ہے وہاں ایک ندی بھی ہوتی ہیں اب رائے اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور اس ڈریکن کو بلانے کے لئے وہ کچھ چیزیں ایک جگہ پر رکھتی ہیں اس آخری بچوڑ ڈریکن کا نام سیسو ہوتا ہے پھر رائے اسے بلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر ایک ندی میں ٹھونڈا پر تم مجھے نہیں ملے اب اس آخری ندی میں میں آئی ہوں وہ ڈریکن کو بلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب اس کی گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اس نے کسی پر بھروسہ کیا تھا اور بدلے میں اسے دھوکہ ملا دراصل رائے انہماری کے بات کر رہی ہوتی ہیں اب رائے رونے لگتی ہیں اس کو اپنی گلتی کا احساس ہونے لگتا ہیں اور وہ اپنے پاس رکھے پانی کو وارا کی ایک چیز میں ڈال دیتی ہیں پھر اچانک اس ندی کی ایک دھارہ جو اس ٹوٹے ہو جانج میں جا رہی ہوتی ہیں اس کے پانی کے بلبلے بننے لگتے ہیں اور وہ ہوا میں تیرنے لگتے ہیں پھر اچانک ہمیں ایک ڈریکن دکھائے جاتا ہیں بعد میں رائے اور اس ڈریکن میں دوستی ہو جاتی ہیں پھر رائے کو پتا چلتا ہے کہ اس گولے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اس ڈریکن کو اپنی سکتی واپس مل گئی ہیں تو وہ باقی بچوں گولے کے حصے کو پانے کے لیے نکل پڑتی ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رائے پونچ راجے کی مکہ سے ہیر کے دوسرے حصے کو لینے کے لیے ایک گفہ میں پہنچ جاتی ہیں وہ دوسرے حصہ ایک پیڑ میں رکھے کنکال کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے چاروں طرف گہری کھائی ہوتی ہیں اور وہ گفہ چاروں طرف سے جان لے وہ فندوں سے گری ہوتی ہیں تب ہی رائے اگریسی کے جریے ڈریکن کے ساتھ اس اور چھلانگ لگا کے چلی جاتی ہیں اور کسی طرح اس ہیر کے دوسرے حصے کو لے لیتی ہیں لیکن تب ہی اچانک وہاں نماری اپنی سینہ کے ساتھ آ جاتی ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے رائے وہاں لگے سارے فندوں کو کھول دیتی ہیں اور انہیں وہاں فسا کے وہاں سے بچ کے نکل جاتی ہیں رائے ڈریکن کے ساتھ اپنے ساتھ ہی ٹک ٹک کے اوپر بیٹھ کے بھاگ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے پالتو جانور کو ٹک ٹک کہہ کے بلاتی ہیں لیکن اچانک وہ ایک ندی میں گر جاتے ہیں اور وہ ایک نام میں چڑھ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی طرح نماری بھی وہاں سے بچ کے نکل جاتی ہیں اور وہ جس نام میں چڑھتے ہیں اس نام میں ہمیں ایک لڑکا دکھائے جاتا ہے جس کا نام بھون ہوتا ہے بھون اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس جنگالے کا باورچی ہیں اور ساتھ اس جہانچ کا کیپٹن بھی ہے تب ہی رائے نماری کو اپنی اور آتے ہوئے دیکھتی ہیں اور رائے اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ناکون راجے لے چلو اس کے لئے وہ اسے سکھے بھی دیتی ہیں اور بھون اپنے جہانچ کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں مارتا ہے لیکن جب جہانچ چلنے کی بارے آتی ہیں تو وہ اپنی جگل سے بھی نہیں ہل پاتا تب ہی ڈراغن سیسو جو کی پانی میں بہت اچھی تیراک ہوتی ہیں وہ جہانچ کو لے کر تیجی سے وہاں سے نکل جاتی ہیں اور نماری اس کی سکھل دیکھتی رہ جاتی ہیں اور وہ ان کا پیچھا چھوڑ کے اپنے راجے نکل جاتی ہیں کیونکہ ایر کا آگری حصہ لینے کے لئے رائے وہیں پر آئے گی اب بھون ان کے لئے کھانا بناتا ہے لیکن رائے کو اس پر سکھ ہو جاتا ہے کہ اس نے کہیں اس کے کھانے میں جہر تو نہیں ملا دیا ہے بھون کہتا ہے کہ بھلا میں تمہاری کھانے میں کیوں جہر ملاؤں گا تو رائے کہتی ہیں کہ تمہیں میرے سیکھے چورانے ہوں گے اور میرا ٹک ٹک جو کی اس کا پالتو چانور ہے لیکن بھون وہ کھانا چکے اس کا سکھ دور کر دیتا ہے لیکن رائے پھر بھی کھانا نہیں کھاتی اور پھر ہمیں نماری دکھائی جاتی ہیں اور اس کے راستے میں بہت سارے ڈرائگن کی پتر کی سلائے ہوتی ہیں اور نماری ان کی عزت بھی کرتی ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماری بھی ڈرائگن کو کئی نہ کئی یاد کرتی ہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہے اور اب رات ہو چکی ہے اور انہیں بہت سارے باونڈر بھی دکھائی دیتے ہیں اور اسی دوران بھون کہتا ہے کہ دن میں ہمیں یہ باونڈر نہیں دکھائی دیتے اور رات میں وہ اپنی چانچ کو کبھی نہیں چھوڑتا کیونکہ باؤنڈر پانی کے چھو جانے سے ختم ہو جاتے ہیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رائے اب ناکون راجے پہنچ آتی ہیں وہاں ڈینگا اسے اسے ہیر کے تیسے اسے کو لینا ہوتا ہے تب اسی سو کہتی ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے گی لیکن رائے اسے منع کر دیتی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہیر کے ٹکڑوں کو اور کوئی نہیں جوڑ سکتا ہے اسی ویج ان کے راستے میں ایک چھوٹی سی بچی اپنے تین بندر کے ساتھ مل کے اس کے دونوں ہیر کے ٹکڑوں کو لے کے باغ جاتی ہیں اور وہ چاروں مل کے رائے کو بہت پریسان کرتے ہیں لیکن آخر میں رائے ان سے دونوں ہیر کے ٹکڑوں کو واپس لے لیتی ہیں اور اب رائے اس چھوٹی سی بچی سے اس کے ماتا پتا کے بارم پوچھتی ہیں تو وہ اسے بینا کچھ بتا ہے وہاں سے نکل جاتی ہیں لیکن اس کے تین بندر میں سے ایک بندر اسارا کر کے رائے کو بتا دیتا ہے کہ اس کے ماتا پتا بھی پتر کی شلہ بن چکے ہیں تب ہی رائے ڈینگائی کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے اس چھوٹی سی بچی اور اس کے تین بندر کا ساتھ لیتی ہیں بعد میں جب رائے ڈینگائی کے گھر میں جاتی ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ جسے وہ ڈینگائی سمجھ رہی ہوتی ہیں دراصل وہ کوئی اور ہوتا ہے اصل میں ڈینگائی بھی پتر کی شلہ بن چکا ہے اور اب رائے کو پتا چلتا ہے کہ وہ تیسرہ ہیر کا ٹکڑا ایک بڑی عورت کے پاس ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیسو بھی ناکھون راجے میں آ جاتی ہیں اور اس کی ملاقات تو اسی بڑی عورت سے ہوتی ہیں جس کے پاس ہیر کا ٹکڑا ہوتا ہے اور وہ بڑی عورت بھی اس ہیر کے باقی حصو کو پانا چاہتی ہیں اس لئے چالاکی سے وہ سیسو کو ایک جگہ پر بند کر کے باونڈر کے پاس چھوڑ دیتی ہیں اور وہ اسے ڈرہ کے ان ہیر کے ٹکڑوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہیں لیکن تب ہی رائے وہاں آ جاتی ہیں اور اس بڑی عورت کے ہاتھ سے ہیر کا تیسرہ ٹکڑا بھی لے لیتی ہیں اور ساتھ اس ہیسو کو بھی لے کے وہاں سے نکل جاتی ہیں تب ہی ہمیں دنت راجے میں نماری کو دکھائے جاتا ہے وہ رانی کو یہ بتاتے ہیں کہ رائے ہیر کے ٹکڑوں کو پانے میں لگی ہوئی ہیں اس لئے وہ رانی سے سینہ لینے اور دنت راجے کو اور بڑا کرنے کی بات کرتی ہیں جس کے لئے اسے ہیر کے سارے ٹکڑے چاہیے ہوتے ہیں تو پہلے تو رانی اس کے لئے منع کر دیتی ہیں لیکن بعد میں وہ مان جاتی ہیں اور اسے سہی سینہ کا کمان سنبھالنے کو کہتی ہیں اب رائے سیسو کے ساتھ ریڈ راجے میں پہنچ جاتی ہیں وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ریڈ کے مکھیہ ٹونگ کے علاوہ باقی سب پتر کی شلائے بن چکے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نماری اپنی سینہ کو لے کے آ جاتی ہیں اور ریڈ کے لوگوں کو رائے کو اسے سوپنے کو کہتی ہیں اب رائے ٹونگ سے اپنے دوستوں کو وہاں سے باہر نکالنے کے لئے دوسرے راستے کے بارے ہم پوچھتی ہیں اور ٹونگ سے مدد مانگتی ہیں تو ٹونگ اس کے بات مان لیتا ہے اور وہ رائے کے دوستوں کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں رائے نماری کو اپنی باتوں میں اُلجائے اور رکھتی ہیں وہ بس رائے کو مارنے والی ہوتی ہیں کہ اچانک ڈرائگن سیسو وہاں آ جاتی ہیں اور اپنے جادو سے وہاں کورا فیلا دیتی ہیں اور رائے کو بچا کے وہاں سے نکل جاتی ہیں اور نماری بس ڈرائگن کو دیکھتی رہ جاتی ہیں اب رائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے جانج پر آ جاتی ہیں جہاں ٹونگ اسے ہیر کا تیسا ٹکڑا بھی دے دیتا ہے اور سیسو کو اس ٹکڑے سے ایک اور سکتی مل جاتی ہیں یہ سکتی بارس کے ہوتی ہیں اور اب ویدانت راجے کی طرح فاگے بڑھتے ہیں ویدانت راجے کے اندر جانے کے لئے کئی ترقیبیں سوچتے ہیں جس میں وہے ڈرائگن سیسو کی ترقیب کو چونتے ہیں دراصل ڈرائگن سیسو کی ترقیب یہ ہوتی ہے کہ وہ بینہ کسی لڑے جگڑے کے اس ہیر کے ٹکڑوں کو پا کے دنیا کو بچانا چاہتی ہے اور سیسو کہتے ہیں کہ وہ نماری سے دوستی کر اسے ہیر کا ٹکڑا لے لے گی اور نماری کو اپنا ساتھ دینے کے لئے منع لے گی جس کے بعد رائے اس چھوٹی سی بچی اور ان تین بندروں کے ذریعے نماری کو بچپر میں ملے ایک نسانی کو بیزتی ہیں نماری کو وہ چیز ملنے کے بعد اگلے دن وہ رائے سے ملنے آ جاتی ہیں اور وہ ساتھ میں ہیر کا ٹکڑا بھی لاتی ہیں لیکن جب سیسو اس کے سامنے آتی ہے تو نماری رائے کو ہتیار کے نسانے پر رکھ کے اسے درائے گن سیسو اور ہیر کے سارے ٹکڑوں کو دینے کے لئے کہتی ہیں تب ہی سیسو رائے سے کہتے ہیں کہ وہ نماری کو منع لے گی اسے اس پر بھروسہ ہیں تو جیسے ہی سیسو اس کے پاس جاتی ہیں تو رائے دیکھتے ہیں کہ نماری ہتیار سے سیسو کو مارنے ہی والی ہوتی ہیں کہ اچانک رائے اپنی تلوار کو اس ہتیار پر جھوڑ سے مار دیتی ہیں جس سے اس ہتیار سے تیر تیجی سے نکل کے سیسو کو لگ جاتا ہے اور وہ کھائی سے ندی میں گر جاتا ہے سیسو کو ندی میں گرتے دیکھ رائے گسے میں نماری سے لڑنے چلی جاتی ہیں اور ریگن سیسو کے ندی میں گرنے سے دند راجے کا پانی سوکنے لگتا ہے دراصل یہاں دند کا راجے جو ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے پانی سے گیرہ ہوتا ہے کیونکہ بونڈر پانی کے اس پار نہیں آ سکتے کیونکہ پانی سے وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی سارا پانی سوک جاتا ہے تو رائے جی کے چاروں اور بونڈر ہی بونڈر آ جاتے ہیں اور یہاں ایک طرف رائے اور نماری لڑ رہی ہوتے ہیں تو دوسری اور رائے کے ساتھ ہی بونڈر میں فسے لوگوں کو بچانے میں لگ جاتے ہیں نماری اور رائے کے بیچ لڑائی چلتی رہتی ہیں لیکن اس بار رائے نماری پر بھاری بڑھ جاتی ہیں تب ہی رائے کہتی ہے کہ تم نے ڈرائگن سیسو کو مارا ہے جس میں نماری رائے کو کہتی ہیں کہ اس سے مجھ پر بھاروسا تھا پر میں اسے نہیں مارنا چاہتی تھی لیکن تم نے اس پر بھاروسا نہیں کیا اور وہ مارا گیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیر کے ٹکڑوں کی سکتی ختم ہونے لگتی ہیں اور وہ سب ہی بونڈر کے بیچ گر جاتے ہیں تو تب ہی وہاں نماری بھی آ جاتی ہیں اور اپنے ہیر کے ٹکڑے سے بونڈر کو وہاں سے بگا دیتی ہیں اور انہیں وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہیں لیکن اسی دوران وہاں کی جمین دھسنے لگتی ہیں اور رائے نماری اور اس کے ساتھ ہی سب نیچے گر جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے باؤنڈر ہوتے ہیں جو انہیں چاروں طرف سے گھیڑ لیتے ہیں وہ انہیں ہیر کی سکتیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں رکھتے تب ہی رائے کو ڈریگن سیسو کی بات یاد آنے لگتی ہیں جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ پہلا جیسا کرنا ہے تو تو انہیں ایک دوسرے پر وشواس کرنا ہوگا اور یہی بات جب وہ نماری اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہوئے ان سہیر کے ٹکڑوں کو ایک کرنے کو کہتی ہیں تو تو تب ہی پون کہتا ہے کہ ڈریگن سیسو اب جات چکی ہیں اور اس کا جادو بھی ختم ہونے لگا ہے لیکن رائے ان سے پھر سے کہتی ہیں کہ اگر ہمیں پھر سے پہلا جیسا کرنا ہے تو تو ہمیں ایک دوسرے پر وشواس کرنا ہوگا جو اس کے بابا اور ڈریگن سیسو نے بھی کہا تھا لیکن رائے کے ساتھی گسے میں نماری کے اور دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس کا بھروسہ ہم کیسے کریں کبھی نہیں کریں گے تو پھر رائے کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اس کی صورت پہلے میں کرتی ہوں اور ایسا کہتے ہوئے رائے اپنے پاس رکھے ہیر کے ٹکڑے کو نماری کو دیتے ہوئے خود کو پتر کی شلہ بنا لیتی ہیں ایسا دیکھ کر رائے کے ساتھی بھی باقی بچے ہیر کے ٹکڑوں کو نماری کے حوالے کا رائے کے پاس جا کے وہ بھی پتر کی شلہ میں بدل جاتے ہیں تب ہی نماری وہاں سے ان ہیر کے ٹکڑوں کو لے کے جانے ہی والی ہوتی ہیں کہ وہ پیچھے مڑ کے رائے کی طرف دیکھتی ہیں تو تو اسے اپنے گلتی کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ ہیر کے ٹکڑوں کو جوڑ کے پتر بنی رائے کی شلہ کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ بھی پتر کی شلہ بن جاتی ہیں پھر اچانک اس ہیر کے گولے میں سے دیرے دیرے چمک دکھنے لگتی ہیں اور اچانک اس میں سے تیج روسنی نکلنے لگتی ہیں اور پل بھر میں سارے بوانڈر کو ختم کر دیتی ہیں پھر باری سونے لگتی ہیں اور جتنے بھی انسان اور ڈرائگن پتر کی شلہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اب پھر سے ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور آکاز ڈرائگن سے بھر جاتا ہے ندیوں میں پانی پڑھنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائگن سیسو بھی اب جندہ ہو جاتا ہے اب سب اپنے اپنے گھر لوٹنے لگتے ہیں اور وہ بکھرے راجے ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں اور پھر سے کماندرہ راجے ایک ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم میں یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے